جمہور کشمیر کی ہے تو بات صرف جمہور کشمیر کے جب ہوتی ہے تو صرف جمہور کشمیر کے لیڈرز نہیں بات کرتے ہیں ملک کے وزیر داخلہ صاحب ان دنوں ہیماچل کے اندر ہے اور ہیماچل کے اندر ایک کے بعد ایک بڑی عوامی رجلی سے خطاب کر رہے ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے جمہور کشمیر کو لے کر کئی اہم باتیں داخلہ وزیر کی طرف سے کی جا رہی ہے دوہزار انیس کے بعد بدلے حالات پر آج ایک بار پھر داخلہ وزیر نے پردہ کشائی کی اور صاف کر دیا کہ کانگریس کے دور اختیار میں جس ہوا کو بنایا گیا تھا بی جے پی نے اس ہوا کو ختم کر دیا ہے اور جو باتیں کل تک جمہور کشمیر کے حوالے سے کی جا رہی تھی زمینی صورتحال آج وہ نہیں ہے پانچ اگست کو لیے گئے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے داخلہ وزیر نے کہا کہ ایک بڑا فیصلہ تھا اور بڑا فیصلہ صرف بی جے پی جماعت ہی کر سکتی ہے کیا کانگریس نے آج تک ملک کے ساتھ کھلوار سیاسی طور پر نہیں کیا تاپر توڑا حملے کانگریس سے لے کر جمہور کشمیر تک کیا کچھ کہا داخلہ وزیر نے درہا سن دیچے گا پانچ اگست دو جار انیس کو ایک چھٹکے میں دارہ تین سو ستر اور پہتیسے کو سماپ یہ کانگریسی سارے پارلیمنٹ پہ جب میں بیل لے کر گیا کہتے ہیں مت ہٹاؤ ہٹاؤگے تو خون کی ندیہ بہ جائے گی ارے راہول بابا خون کی ندیہ چھوڑو کسی کی کنکر چلانے کی ہمت نہیں ہوئی ہے کنکر چلانے کی ہمت اور آج ہمارا کشمیر آن بان اور سان کے ساتھ بھارت ماتا کا مگوٹ منی بن کر سمگر ویشو کے سامنے جگ مگادہ کشمیر ہم نے بنایا ہے متو آپ مجھے بتاؤ بھئی آتانک واد پر قرارہ پرہار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جو اور سے بولو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کانگریس کی سرکار تھی دس سال تک سونیا منمہون کی سرکار تھی پاکستان سے آلیا مالیا جمالیا سارے گھوچ جاتے تھے ہمارے جوانوں کے سر کاٹ کر لے جاتے تھے اس کو اپمانیت کرتے تھے اور کانگریس میں جو بیٹھے تھے دلی کی ستہ پر ان کی ہمت نہیں تھی اپنے موہ سے اوپ کرنے کی دوہزار چودہ میں پریورتن ہوا موہ دی جی آئے پاکستان نے پھر سے ہماکت کی اوری اور پلواما پر حملہ کیا مگر پاکستان بھول گیا کہ اب کانگریس کی سرکار نہیں ہے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے بھائی بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے اور مہنی بابا من مہن سنگھ من مہن سنگھ پردان منتری نہیں ہے نریندر موڈی پردان منتری ہے ماتاو بھائیو بہنو دس ہی دن میں دیش کے پردان منتری نے سینا کے جوانوں کو حکم دیا اور پاکستان کے گھر میں گھوش کر سرجیکل شٹرائک کر کر ایر شٹرائک کر کر آتنکوادیوں کے پھوڑچے پھوڑچے اڑانے کا کام بھارت کی سینا کے ویر جوانوں نے اور اس دن سے پوری دنیا میں ایک سندیز گیا ہے کہ بھارت کی سینا اور بھارت کی سیما دونوں کے ساتھ چھیڑ کھانی نہیں کرتے ورنہ قیمت چکانی پڑتی ہے قیمت چکانی پڑتی ہے داخلہ وزیر امید شاہ کو آپ سن رہے تھے جو آج ہیماچل کے اندر ایک اوامی ریلی سے خطاب کر رہے ہوئے تو بتا رہے تھے کہ پانچ اگست کے پہلے اور پانچ اگست کے بعد کس طریقے کے بڑے فیصلے بارتی ہے جنتا پارٹی نے کیے ہیں اور اس بار اگر ہیماچل میں حکومت آئی تو منشیات سے پاک ہماچل کو بنانے کا عظم دہر آیا وزیر الداخلہ